اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہیر عباس اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سندہ سیل شوکین دوستو کافی ساری ویڈیوز میں نے بنائی اور اس میں مرگیاں وغیر آپ نے گھر کی دکھائیں ان کے مسئلے مسائل بتائیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ریویل کروں گا اپنے گھر کے پتھے یہ میرے گھر کے پتھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پتھے ٹھیک ہے میرے نظریے سے آپ لوگ مزید دیکھ کر بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے یہ جو سامنے آپ یہ ریڈ والا مرگا دیکھ رہے ہو نا کالا پیلا ہم لوگ کہتے ہیں اس کو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کیا شاندار اس کی کاٹھی ہے کیا شاندار اس کے جسمانت ہے کمال ماشاءاللہ بہت ہی عالی اور اس کی یہ جو شبیہ ہے یہ بلکل مکمل طور پر جو مروا سے قاتل مرگا ہوتا تھا دو سال پہلے بلکل اس کی شبیہ ہے یہ تو بہت ہی شاندار ہے ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ فیوچر میں میں آپ لوگو دکھاؤں گا کہ یہ انشاءاللہ کتنی بڑی بلا بنے گی کیا شاندار میرے اس پورے سٹیٹ اپ کی رونک بنے گئی ہے اور اللہ اس کو زندگی دے صحت دے اور آپ لوگو بھی دعا کرنا مزید انشاءاللہ اس کا فالو اپ اگلی ویڈیوز میں آئندہ ویڈیوز میں آپ کو میں دیتا رہوں گا کہ یہ کس طریقے سے میرے پاس پروان چڑھ رہا ہے اس کا بچپن کے فوٹیج آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہو یہ ساتھ ہی بڑے ہوئے اور یہ جاوہ مرگا جو میرے پاس پریویس جاوے رہے ہیں بلکل یہ انہی کی شبیہ ہے اور جس کا میں نے کم بھی کٹا تھا تاج اسے کہتے ہیں کم اس کا میں نے کٹا تھا اور یہ اسی کا بھائی لگتا ہے رشتے میں کیونکہ یہ اسی کی ماں سے ہے بہت ہی زبردست بلکل ویسے ہی سیم ٹو سیم کیونکہ میرے پاس جو جاگیری مادی ہے اس کے نر جو ہیں وہ اسی طریقے سے وہ بناتی ہے اور ہمیشہ اس کا نر اسی طرح کا بنتا ہے میں نے اس سے سیریز آف ٹائم اس سے میں نے بریڈ لی ہوئی ہے کیونکہ تقریباً کوئی آٹھ سالوں سے مرگی میرے پاس ہے اور اس سے میں مختلف بریڈ میں مختلف ٹائمنگ میں اس سے میں بچے لے چکا ہوں اور اسی طرح کے اس کے بچے بنتے ہیں لیکن بہت ہی اچھے بہت ہی مضبوط بہت ہی قداور پکے سندھی بچے بناتی ہیں اور اس کے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے یوٹیوب ابھی آلاو نہیں کر رہا ہے ورنہ میں انشاءاللہ آپ کو ہاتھ میں اٹھا کر ان کو میں دکھاتا اور ان کی میں ایک ایک چیز آپ کو نوٹ کراتا کہ ان کی آپ دیکھئے کہ کون کونسی اس کی آئیز دیکھئے بلکل جو ہڈی ہوتی ہے ہڈیوں کے بیچ میں دبی ہوئی آنکھ ہے اور کمال کا اسٹرکچر ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی عالی قسم کے حسب و نصب سے ہے یہ اس کا باپ اس کی ماں بہت ہی زبردست اور یہ جو مرغا میں اپنی پاس بریڈ کے لیے لے کر آیا تھا یہ اس کا بیٹا ہے اور اسی میں سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد والی بریڈ میں سے میں نے یہ والا بچہ لیا تھا جو یہاں پر بچہ بن تھا جس کے لیے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی تھا تو یہ سفید مادی سے ہے اور نر اس کا یہ وہی تھا جو اس کا باپ ہے تو یہ بہت ہی بہترین مرغا ماشاءاللہ ابھی بن رہا ہے اور آگے آپ دیکھو گے انشاءاللہ یہ کیا چیز بنے گا سو دوستو آج میں نے سوچا کہ آج آپ کو اپنے پٹھو کا جو ہے وہ شوق کرواتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے پٹھے آپ لوگوں نے میرے نہیں دیکھے تھے اور یہاں میں نے ان کو الگ اس لیے بن کیا ہوا یہاں اتنے بڑے کیجز کے اندر کیونکہ یہ اگر باہر رہیں گے تو یہ مرگیاں اتاریں گے ٹھیک ہے اور مرگیاں ابھی کافی ساری بیٹھ رہی ہیں کافی ساری لینگ پر ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے ان کی ہیلتھ بچانی ہے اور ان کو بچانا ہے سو پری کانشیس ہوتے ہوئے میں نے ان کو یہاں پر بند کر دیا ہے اور زیادہ سی بات ہے جب مرگا نیا نیا بڑا ہو رہا تھا جوان ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ مستی میں ہوتا ہے لڑتا بھی بہت ہے پوسیبلیٹی ہے کہ مرگی کے چکر میں یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں ابھی یہ ایک ساتھ میں نے بند کی ہوئے پھر میرے لئے مجبوری ہو جائے گی کہ ان کے لئے مجھے دو کیج چاہیے ہوں گے بند کرنے کے لئے ایک کیج میں دوسرے کیج میں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کو مار ہی دینا ہے ان کو سو یہاں پر یہ مرگی ابھی لینگ کرنے میں اٹھی ہے اور یہ ہے بیسیکلی اس کی ماں اس کی اگلے گی اس کی ماں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ماں ہے یہ والی جو میرے پاس پریویس جتنے بھی مرگے جاوہ گزرے ہیں وہ سب اسی کے بیٹے تھے بہت ہی شاندار مرگی ہے ماشاءاللہ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ سامنے والی مرگی اس کی بیٹی ہے جو ابھی اس سے موس پر سے کراوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ خود بھی موس پر سے ہی کراوس ہو رہی ہے موس پر یہاں پر میں نے بریڈر بنا کر چھوڑا ہوا ہے جو ان مرگیوں کو کراوس کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو میں ایک جلگ اس کی ماں کی بھی دکھا دیتا ہوں یہاں تھوڑا اندھیرہ ہوگا کوشش کروں گا کہ آپ کو نظر آجائے جی تو فلیش لائٹ کھول کر اور یہ والی مرگی ہے جس کا یہ بیٹا ہے یہ یہ بھی بہت اچھی مادی ہے بہت وزنی ڈبل ہڈی میں بہت ہی شاندار مادی ہے یہ بھی کیونکہ ابھی مجھے اس کے بچے نہیں چاہیئے اس سے میں نے انڈے یہ پھڑوا کر اور یہ ایک آسٹرالوپ ہے اس کے ساتھ اور ایک لائٹس اور سیکس ہیڈیٹیج ہے اس کے ساتھ یہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مرگی انڈے لینگ کر رہی تھی یہ والی اس کا میں تعرف پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کروایا تھا کہ یہ بچہ بھی اسی کا ہے اس کے ساتھ یہ بچہ بھی اسی کا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے انڈے لینگ کر رہی تھی لینگ کرتے کرتے انڈوں کی لینگ اس کی کمپلیٹ ہوئی ہے اور ابھی اس کے نیچے یہ انڈے رکھے ہوئے ہیں جو اس نے کل دیا ہے اور جو اس کا پرسوں کا انڈہ ہے یہ دونوں انڈے رکھے ہوئے ہیں سو اب کرنا یہ ہے کہ یہ انڈے میں نے اس کو نہیں دینے انڈے اس کو مجھے دینے ہیں لائٹ سسکس ہیریٹیج کے اور آسٹال آپ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو مہینے بعد کافی تھنڈ ہو جائے گی اور جیسے ہلکی پھلکی تھنڈ شروع ہوتی ہے تو ڈیلی انڈوں کے مرگیوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آنے لگتی ہے چوزیں موجود ہوتے ہیں تو وہ اچھے پیسے کما کے دیتے ہیں ان کا خرچ بہت اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے سو اس وجہ سے اس مرگی سے اس دفعہ وہ بچے نکلوانے کا ارادہ ہے مزید ابھی سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور اگر کوئی چینجنگ ہوئی پلان میں تو وہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا انڈے چاہے اس کو میں جو بھی دوں بٹ یہ ہے کہ اس کو میں یہاں پر تو کڑک نہیں بٹا سکتا اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو ہلکی پھلکی یہاں پر دھوپ آ رہی ہے جلدی ہاں پ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر دوسری مرگیاں آ کر اس کو ڈسٹرپ کر سکتی ہیں مرگا آ کر اس کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے اور یہ جگہ چھوڑ کے یہاں سے بھاگ سکتی ہے اور ایک دو دفعہ اس نے اگر ایسا کیا تو اس سے کبھی کبھی مرگی یا مرگا چمک میں آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے انڈوں پر نہیں بیٹھتے پھر وہ دوبارہ سے لنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنا کوڑکپن ختم کر دیتے ہیں اس وجہ سے میں پری کانشس ہوتے ہوئے جب اس کو میں بٹھاؤں گا تو اس کی لوکیشن یہاں سے چینج کروں گا اس کو پیٹی سمیر یہاں سے نکالوں گا جب بھی ہم لوگ ایکٹیویٹی چینج کرتے ہیں جگہ چینج کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سی چلاکی کرنی پڑتی ہے کیونکہ جانوروں کا سکس سینس بہت زیادہ تیز ہوتا ہے وہ بھاپ لیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے یہ وہ انڈے نہیں ہے مرگی بھاپ لیتی ہے پھر انڈوں کو چھوڑ بھی دیتی ہے سب مرگیاں ایسا نہیں کرتی ہیں بٹ بہت ساری ایسا کر دیتی ہیں بٹ ایک بھی مرگی ایسا کر دے تو آپ کا ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے میں پری کانشس ہوتے ہوئے میں کیا کروں گا یہاں سے اس پیٹی کو یہاں سے ہٹاؤں گا پھر کسی بھی پیجوں میں داخل کروں گا کہیں گھر کے اندر رکھوں گا کہیں بھی رکھوں گا کیونکہ اس جگہ سے یہ معنوس ہے اس کو پتا ہے کہ اسی جگہ پر اس نے انڈے دی ہیں میں کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں کروں گا اسی کے اندر انڈے سیٹ کر کر میں اس کو دیکھوں گا اس سے یہ ہوگا اگر یہ بھاگ رہی ہوگی تو میں اس کو فیلال نیاک اگر میں جگہ چینج کروں گا تو میں اس کو میں ڈھک دوں گا کھانے کے ٹائم نکالوں گا دانہ پانی کراؤں گا اچھے طریقے سے دوبارہ اس کو بٹھا گا پھر دوبارہ ڈھک دوں گا تاکہ یہ انڈوں کو چھوڑے نہیں زیادہ اس کے بعد دو ایک دن میں جب یہ اس جگہ سے واقف ہو جائے گی یہ وہاں سے معنوس ہو جائے گی سمجھ جائے گی یہی جگہ ہے یہی پر جا کر دوبارہ بیٹھنا ہے تو پھر مجھے دوبارہ ایسا کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی پھر یہ دوبارہ خود اٹھے گی خود بیٹھ جائے گی دانہ پانی کر کے وہ بہت زیادہ آسان ایکسرسائز ہو جائے گی صرف دو دن کی تکلیف اس کے بعد آسانی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ سیزن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگلا جو سیزن آ رہا ہے وہ کمائی کا سیزن ہے اس میں اچھے پیسے مرخ بان کماتے ہیں کما سکتے ہیں بسیکلی جو کمانا جانتے ہیں وہ کما رہے ہیں جن کا نہیں ہے ان کو میں آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ آپ لوگ دو تین بریڈز ہیں آپ آرہ یار رکھیں آسٹرالوب رکھیں یا پھر آپ لوگ چینی مرگیاں رکھیں جو ڈیلی انڈے دے رہی ہیں ان کو رکھ کر آپ پیسے کاما سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا ریٹ ہائی چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی خوراک مہنگی ہو گئی دانہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے سو آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں کر کے دیکھئے تجربہ ایک دو مرگیاں رکھ کر کر سکتے ہیں تو کیجئے ادروائز یہ ہے کہ ضرورت نہیں سو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجئے گا کومنٹ میں اگر جانور پسند آئے اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ